اسلام علیکم میرے پاس آدم فنکس کا سمارٹ سکس فون ہے اس کو روٹ کریں گے سٹنگ میں جانا ہے سٹنگ میں مائی فون میں جانا ہے یہاں پہ بلڈ نمبر دیکھ لینا ہے کہ کوئی کس ورژن کیا ہے تو اسی ورژن کی فائلز یوز کرنی ہے اور بلڈ نمبر پہ تین دفعہ کلک کریں گے جس سے فون کا ڈیولپر آپشن آن ہو جائے گا پھر سسٹم میں جائیں گے اور سسٹم میں آپ کو ڈیولپر آپشن ملے گا یہاں پہ اوئی ایم انلاکنگ کا آپشن انیبل کر دینا ہے ویڈیو کی گرافکس کے لیے معذرت ہوا ہوں کیونکہ ویڈیو بن چکی تھی بعد میں مذہب پتہ چلا کہ ویڈیو کچھ اس طرح سے بنی ہے تو کیونکہ بعد میں میرے پاس فون بھی نہیں رہا تو یہ میجسک اپلیکیشن میں انسٹال کر رہا ہوں جو کہ اب انسٹال نہیں ہو رہی کیونکہ اس کا بوٹ لوڈر انلاک نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم بوٹ لوڈر انلاک کریں گے جس کے لیے فون کو مکمل آف کر دینا ہے آپ نے مکمل آف کرنے کے بعد کرنا یہ ہے جی کہ فون کو ریکاوری ایموٹ پہ لے کے جانا ہے اور ریکاوری ایموٹ پہ لے جانے کے لیے والیم اپ کا بٹن دبانا ہے اور پاور کا بٹن دبا کے فون کو آن کرنا ہے جیسے انفینکس کا لوگو شو ہو آپ نے پاور کا چھوڑ دینا ہے جبکہ والیم اپ کا تباہ رکھنا ہے جب تک ریکاوری موڈ نہیں آ جاتا یہاں پہ ہم پاور کا دبا کے ایک دفعہ والیم آپ تباہیں گے اب نیچے آئیں گے ریبوٹ تو بوٹ لوڈر پہ والیم کی بٹن کی مدد سے اور پاور کا دبا کے یس کر دیں گے جس سے فون فاسٹ بورڈ موڈ پہ چلا جائے گا اب یہاں پہ ہم کنیکٹ کریں گے پی سی کے ساتھ اور کمپیوٹر کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ ہم نے کرنا ہے جی ای ڈی بی کا ایک چھوٹا سا ٹول ہے جس کو آپ نے اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کر لینا ہے انسٹالیشن کا پروسیس سیمپل اور دیسی طریقہ یہ ہے کہ نیکس نیکس پہ کلک کرتے جائیں وہ انسٹال ہو جائے گا اس کے بعد ڈسٹاپ پر سے ہی یہاں سے آپ نے ای ڈی بی ٹول اوپن کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے کمانڈ دینا ہے چھوٹی اے بی سی میں فاسٹ بوٹ فلشنگ انلاک اور انٹر دبا دینا ہے انٹر دبانے کے ساتھ ہی فون کی سکرین پہ یس اور نو کا ایک میسج نمودار ہوگا تو یس کرنے کے لیے والیم اوپر کا بٹن دبانا ہے جس سے بوٹ لوڈر انلاک ہو جائے گا اور یہاں پہ اب دوسرا کمانڈ دینا ہے فاسٹ بوٹ ریبوٹ تو یہ تمام کمانڈز تبھی ورک کریں گے جب ڈرائیورز پروپ اور انسٹال ہوں گے آپ کے پی سی میں تو یہ دوسرا کمانڈ دینے کے بعد فون ری سٹارٹ ہو کے آن ہوگا اور فاسٹ ٹائم آن ہونے میں کم از کم تین سے چار منٹ لے گا کیونکہ بوٹ لوڈر انلاک ہونے کی صورت میں فون فیکٹری ڈیٹا ری سیٹ کنڈیشن میں چلا جاتا ہے اور فیکٹری ڈیٹا ری سیٹ ہونے کے بعد فون فاسٹ ٹائم جب آن ہوتا ہے تو تین سے چار منٹ لیتا ہے ویڈیو کو میں نے فارورٹ کر رکھا ہے تاکہ وقت کی بچت ہو لیکن آپ جب ایسا کچھ کریں گے تو آپ کی طرف چار سے پانچ منٹ لے گا فاسٹ ٹائم آن ہونے میں امید ہے کہ بوٹ لوڈر انلاکنگ کا یہ پروسس آپ کو سمجھا چکا ہوگا لیکن پھر بھی آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو یہ سیٹ اف ویزرٹ کی سیٹنگ ہے اس کا امید ہے آپ کو علم ہوگا یہ میں نے فارورٹ کر دیا ہے ڈریکٹ مینیو میں آ چکے یہاں پہ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ فون میں کچھ فائلز ٹرانسفر کرنی ہے یعنی کہ میں کپیوٹر کی سکرین پہ آ جاتا ہوں ایک بوٹ کی فائل ہے اور ایک مہجسٹ کی اپلیکیشن ہے یہ دونوں فون میں ٹرانسفر کر دینی ہے اور فائلز وہی یوز کرنی ہے جو آپ کا بیلڈ کا ورشن ہے وہی فائلز آپ نے یوز کرنی ہے غلط فائلز یوز کرنے کی صورت میں لدھت وائی فائی اور کیمرہ کی پرابلمز آ سکتی ہیں تو بھی مہجسٹ اپلیکیشن میں انسٹال کروں گا فائل منیجر سے اور اپلیکیشن انسٹال کرنے کا پروسس امید ہے کہ آپ کو پہلے سے پتا ہوگا آسان اور دیسی طریقہ ہے یعنی کہ اوکن کرنا ہے اور نیکس نیکس پہ کلک کرتے جانا ہے تو انسٹال ہو جائے گا یہ جو گوگل کی فائلز ہے یہاں پہ بازگت ایرر شو ہوتی ہے یا کچھ اس طرح سے لیکن آپ جب انسٹال پہ کلک کرتے ہیں تو مہجسٹ کے انسٹال ہو چکی ہوتی ہے جس کے میں بھی کلک کر رہا ہوں اور کہاں گئی مہجسٹ اپلیکیشن یہ رہی یہ میں نے انسٹالیشن پہ کلک کیا وہ پھر انسٹال آیا پھر انسٹال آیا لیکن فائل جو ہے وہ انسٹال ہو چکی ہے میں چیک کروا دیتا ہوں یہ انسٹال ہو چکی ہے اس کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد انسٹال پہ کلک کریں گے اور پیچ بھی بھی میٹا ان بوٹ ایمیج پہ کلک کریں گے اور سیلیکٹ تبائیں گے تو فائل منیجر اوپن ہو جائے گا یہاں سے ہم نے بوٹ کی فائل جو فون میں ٹرانسفر کی تھی وہ سیلیکٹ کریں گے بوٹ کی فائل سیٹ کرتے ہی لیٹس گو پہ کلک کریں گے تو یہ بوٹ کی فائل ہمارے لئے پیچ ایبل بنائے گا مہجس اپلیکیشن تو یہاں پہ کچھ سیکنڈ لے گا تو یہ پیچ ایبل فائل بن چکی ہے تو اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ کمپیوٹر پہ چلتے ہیں یہاں پہ ہم نے فون کی سٹوریج میں جانا ہے فون کی سٹوریج کہاں گئی یہ رہی فون کی سٹوریج میں دانلوڈ کی فولڈر میں ہماری جو فائل ہے وہ سیو ہو چکی ہوگی اس کو کوپی کرنا ہے اور اپنے پی سی میں جا کے پیسٹ کر دینا ہے کہیں پہ بھی یہ رہی اب یہ جو فائل پن کے آ چکی ہے ہمارے پاس اس کا نیم چینج کریں گے بی ڈیبل اوٹی بوٹ رکھا ہے اور یہاں پہ سٹاک بی بی میٹا کی فائل ہے اس کو بھی میں باہر نکال لیتا ہوں ان دونوں فائلز کو کوپی کرنا ہے اور ای ڈی بی کے مین فولڈر میں جانا ہے اپن فائل لوگیشن پہ کلک کرتے ہوئے یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے اس کے مین فولڈر میں آپ نے دونوں فائلز کو پیسٹ کر دینا ہے یہ دونوں فائلز ایک پیچ ایبل فائل ہے اور دوسری بی بی میٹا کی نارمل فائل ہے اب فون کو کمپلیٹ آس کریں گے اور دوبارہ فاس بورڈ موڈ میں جائیں گے اور فاس بورڈ موڈ میں جانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ والیم اپ کا بٹن دبا کے پاور کا دبائے رکھنا ہے جب تک انفینکس کا لوگو شو نہیں ہو جاتا اور جیسے انفینکس کا لوگو شو ہوگا ہم نے پاور کا چھوڑ دینا ہے جبکہ والیم اپ کا دبائے رکھنا ہے یہاں پہ آپ نے والیم اپ کا دبائے رکھنا ہے جب تک ریکووری موڈ نہیں آ جاتا اب یہاں پہ پاور کا دبا کے ایک دفعہ والیم اپ دبا دینا ہے اور پھر والیم کے بٹن کی مدد سے نیچے آکے ریبوٹ بوٹ لوڈر پہ پاور دبا کے یس کر دینا ہے جس سے فون فاس بورڈ موڈ پہ چلا جائے گا اب دوبارہ کمپیوٹر کی سکرین پہ چلتے ہیں اور کمپیوٹر کی سکرین پہ چھاکے ہم نے ای ڈی بی ٹول اوپن کر لینا ہے اور یہاں پہ کچھ کمانڈز دینی ہے سب سے پہلے وی بی میٹا کی کمانڈ ہے جو کہ کپی کروں گا اور پیسٹ کروں گا یہاں پہ انٹر دبا کے دوسری کمانڈ دوں گا بوٹ کی فائل فلیش کرنے کے حوالے سے تیسری کمانڈ دوں گا فاس بورڈ ریبوٹ کے حوالے سے اور انٹر دبا دوں گا فون ری سٹارٹ ہو کے آن ہوگا اور آن ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا فون روٹ ہو چکا ہوگا اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو کچھ باتیں بتا دوں کہ آپ جو بوٹ اور وی بی میٹا کی فائلز استعمال کر رہے ہیں ہمیشہ دیان رہے کہ وہ آپ کے فون کے بلڈ ورزن کے مطابق ہو یعنی کہ فون کی سیٹنگ میں جو بلڈ ورزن ہے اس کے لاسٹ کے جو چار فگر ہیں یعنی کہ جو بھی ڈیجٹ ہیں اس کے مطابق ہوں اگر آپ کو آپ کے بلڈ ورزن کے مطابق فائلز میری ویڈیو کے ڈسکرپشن سے یا میری ویب سائٹ سے نہیں مل رہی تو آپ اپنے بلڈ ورزن کے مطابق کوئی بھی فرم ویر یا اس کا سٹاک فرم ویر ڈانلوڈ کریں اور اس سٹاک فرم ویر کے فولڈر میں سے بوٹ وی بی میٹا کی فائل کاپی کر کے استعمال کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی تمام پروسیس کی کسی قسم کی ہیلپ کی صورت میں یا رہنمائی کی صورت میں آپ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے دوبارہ کسی دوسری ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ